اسلام علیکم فرینڈز آپ کیسے ہیں ہم لوگ بلکل ٹھیک ہیں اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں آج آپ کو میں اپنا گھر دکھانے والی ہوں جو کہ ہم نے آخری پروسس میں پہنچ گیا ہے اور ہم جلد اس میں چلے جائیں گے تو یہ دیکھیں جناب یہ دو گیراج ہے اس کے اس سائیڈ پر اور پلس اس کا ڈرائیوے ہے تو اگر آپ آگے چلتے جاؤ تو آپ کو ٹری نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ چھوٹی ہے جو کہ بہت شرارتی ہے اور وہ بار بار آئے گی ویڈیو میں تو یہ ایک ٹری ہے بہت بڑا ٹری ہے جناب لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کس چیز کا ٹری ہے کون سا ٹری ہے اگر آپ کا پتہ ہے تو آپ کامٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا مجھے تو شک پڑھ رہا ہے کہ یہ ایک کرسمس ٹری ہے ہو سکتا ہے نہ بھی ہو لیکن یہ چبنے مال ہے اس کے پاس ہم لوگ نے دیکھے جا کے اور اس کو میں یہاں سے منع کر رہی ہوں کہ یہ تمہیں پوک کر دے گا تو یہاں سے آگے چلتے جاتے ہیں یہ گھر کا فرنٹ آ رہے ہیں یہ سارا فرنٹ یارڈ ہے یہ گھر کے آگے جو حصہ بناتے ہیں اس طرح اس کا فرنٹ ہے تو یہ یہی پہ آپ کا مینڈور بھی نظر آئے گا وہ رہا مینڈور اور سٹیرز ہے جو نیچے آ رہی ہے اور یہ روڈ پر جا رہی ہے یہ دیکھیں تو یہ ہو گیا فرنٹ کافی بڑا لگ رہا ہے مجھے اس کا فرنچ یارڈ اتنا چھوٹا نہیں ہے تو یہ انہادر ٹری ہے اس طرف اور یہ چھوٹی آپ کو پھر دکھا رہی ہے بہت ناٹی گرل ہے یہ تو یہ ایک اور دو لگائے ہیں جناب کرسمس ٹری اور آیا ہے ایسا کہ یہ اس کو پھر دکھا نہیں ہے ایسا کہ یہ یہ بہت ناٹی ہے تو یہ ایک اور دکھا رہا ہے ایسا کہ یہ کیا ہے آپ کے کامنٹس ہیں کہ یہ کون سا درخت ہے تو یہ ہو گیا جی فرنٹ یارڈ فرنٹ گھر کا سارا اس کے سامنے کا حصہ ہم لوگ باگ کر رہے ہیں اور اس کے بیک یارڈ کی طرف جا رہے ہیں یہ کچھ بوشز ہیں جو کہ فرنٹ پہ دونوں سائیڈوں پہ لگی ہیں تو یہ ہم لوگ بیک یارڈ کی طرف جا رہے ہیں یہ فینس کا گیٹ ہے ہم لوگ ان سائیڈ سے آپ کو آج نہیں نہیں کھا سکتے ابھی ہمارے پاس کینس نہیں ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا فرنٹ یارڈ ہے اور کتنی دور نظر آ رہی ہے تو یہ ساری اسی گھر کو لگتی ہے جگہ اب آپ کو میں بیک یارڈ دکھاتی یہ فینس کا گیٹ جو ہے کھولوں گی تو اندر کی طرف جاتے ہیں یہ جو ہے یہ لگتا ہے گریپس کی ویل ہے اگر آپ کو کچھ پتہ ہے تو آپ بتائیں کامرس میں کہ یہ واقعی گریپس ہیں تو یہ جہاں فینس لگی ہے پیچھے تک یہ سارا اس کا بیک یارڈ ہے اسی گھر کو یہ لگتا ہے اور وہاں تک فینس تک دوسری جانب جار ہے یہ اس کی فائر پلیس یعنی کہ چمنی ہے اور یہ پچھلا حصہ گھر کا پیچھے سے بھی ایک انٹری ہے جو کہ ڈیک کو لگتی ہے دروازہ ہے اور سٹیرز نیچے آ رہی ہیں اور یہ ڈیک ہے تو وہ فینس جہاں ہے وہاں تک اس کی جگہ ہے بیک یارڈ بھی بہت زیادہ بڑا بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں ہے تو بچوں کے لئے یہاں پر ایکٹیوٹیز بھی لگ سکتی ہیں سویمک بول وغیرہ ٹرمپولین اس طرح کی چیزیں تو یہ پوشز ہیں اور ان کے پیچھے ابھی جناب ختم نہیں ہو رہا اس کے پیچھے بھی کافی جگہ ہے آپ کا میں وہاں لے کر جاتی ہوں اس کائنڈ آف ہیل یہ دیکھیں یہ سامنے جو گھر ہے یہ ساتھ والے ہوں کا گھر ہے تو میں دکھاؤں گی آپ کو کہ یہ جگہ کتنی وہ جو فینس آپ کا نظر آ رہی ہے یہ ساری اسی گھر کی جگہ ہے تو میں آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہوں اور یہ دیکھیں گھر سے میں کتنی دور ہوتی جا رہی ہوں تو اب اس کو میں منع کر رہی ہوں کہ آپ اتنی جلدی سے آگے نہ جاؤ شاید کوئی انیمل نہ آ جائے نہیں یہاں پہ سنیک بھی ہو سکتے ہیں اور فاکس اور سکورپیو وغیرہ اس طرح کے بگز جو سپائیڈرز پویزنس تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں یہ اب میں اوپر کی طرف جا رہی ہوں یہ ایک ہل ٹائپ ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ اوپر جانے کے بعد آپ کو یہ کافی جگہ ہے اوپر بھی یہاں پر بڑا اچھا قسم کا پیٹ یوں بن سکتا ہے جو بیٹھنے باہر بیٹھنے کے انجوئے کرنے کے لئے اور اس کونے تک یہ ساری جگہ یہ فنس جہاں پہ لگی ہے یہ ساری جگہ ہے وہ دیکھیں گھر کہاں رہ گیا میں کتنی دور آ گئی ہوں اس سے ابھی اور بھی تھوڑی جگہ ہے بلکل کورنر میں جا کے آپ کو بتاتی ہوں اب دیکھئے گا اتنی جگہ ہے اس کے بیک یارڈ میں تو یہاں پہ بہت مزا آئے گا پلانٹنگ کرنے کا ہم سب ملکے کریں گے اور یہاں پر زبرزر قسم کی ایکٹیویریز لگائیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے شیئر کریں گے سب یہ پیچھے والا گھر نظر آ رہا ہے تو یہ کافی جگہ ہے اس کے بھوشز کے پیچھے جو ہلکیوں پر ہے اور یہ دیکھیں گا ماشاءاللہ سے کتنا زبردست ہم سو ایکسائیڈیڈ اس نائس بہت بڑا نہیں ہے اور بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں ہے اس ان ایوریج لیکن ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ بلیسنگ کریں ہمارے لئے اس گھر میں تو ہم لنگ انجوئے کریں فن کریں دنیا اور دین اور دنیا دونوں کو یہاں پر کام کریں ان پر بچے ہوش ہوں ایکسائیڈ وہ بیسے بھی بہت ایکسائیڈیڈ ہیں کہ ہر ایک کو اپنا روم ملنے والا ہے یہ فور بیڈ روم کا گھر ہے تو یہ سب کا اپنا روم ہوگا اور انشاءاللہ اچھی سی ایکٹیوٹیز بھی ہوں گی یہاں پر سو اس گنا بھی ایک فن اور ایک بہت اینجوئنگ اور بائی دوئے کام بھی بہت کرنا پڑے گا اس کو اپنی مرضی کا بہت کرنے کے لئے سو آپ لوگ مجھے بتائیں آپ کو یہ گھر کیسا لگا اور یہ میں ابھی تھوڑی سی میں نیچے جا رہی ہوں تو ویڈیو تھوڑی ہل رہی ہے تو it's okay یہ روڈ ہے پیچھے جو کہ فرنٹ گھر کے فرنٹ کی طرف ہے اور یہ بہت بڑا روڈ ہے چھوٹا نہیں ہے یہاں سے تو بہت دور لگ رہا ہے اس لئے تو پلیز مجھے کامرس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ گھر کیسا لگا آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے یہاں پر بیک یارڈ میں کے لئے یا فرنٹ یارڈ کے لئے تو ضرور بتائیے گا میں آپ کے آئیڈیاز کو ضرور کنسیڈر کروں گی اور آپ کو میں نے پرامس آپ کے ساتھ جو کیا تھا وہ پورا کیا کہ میں آپ کو گھر دکھاؤں گی جیسے ہی ہمارا فائنل ہونے والا ہوگا تو میں آج پاہے سے صرف دکھا سکتی ہوں ایڈ نہیں جا سکتے جب تک کیز نہیں ملے گی تو میرا تو سب سے زیادہ شوک ہے کہ یہاں پر بار بی کیوں کروں اور بچوں کا شوک ہے کہ وہ کھیلے تو اس کو میں منع کر رہی ہوں کہ کھیلے مت جاؤ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا گھر ہے سیمپل اور نائس بھائی ہماری تو سب ضروریات اس میں سے پوری ہوں گی انشاءاللہ اور ہم انجوئے کریں گے انشاءاللہ انڈ ایڈ 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 بی بلیسنگ تو اب میں باہر جا رہی ہوں فین سے اب ہم لگ پاہن کی طرف جائیں گے تاں کے دوارا یہ دیکھیں فرنٹ یارڈ کافی بڑا ہے آپ کے پاس اگر کوئی پلاننگ ہے تو ضرور بتائیے گا میں آپ کی پلاننگ دیکھوں گی مجھے اگر مزے مزے کی چیزیں آپ بتائیں گے میں وہ بھی کروں گی انشاءاللہ تو یہ چینل ہم سب نے مل کے بنایا ہے اور ہم سب نے اس میں مزہ کرنا ہے اور فن کرنا ہے اور ایک دوسرے کی دوسرے کو اڈوائز دینی ہے اور آئیڈیاز دینے ہے یہی ہمارے چینل کا مقصد ہے انجوائی کیا کریں ملکل پریشان نہ ہوئے دنیا میں کام چلتے رہتے ہیں اور تھوڑا سا ٹائم ہے زندگی کا اس کو مزے مزے سے گزاریں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں یہ ہم میں نیچے کی طرف جا رہی ہوں تو یہ سٹیرز جاتے ہیں روڈ کی طرف یہ ڈیڈ ڈینڈ ہے یہاں پر کوئی ایسے گھاڑیوں کا چکر نہیں ہے کہ بہت تیزی سے گھاڑی آتی جاتی رہیں گی یہ بالکل صرف انہی گھروں کا ڈیڈ ڈینڈ ہے یہی بس یہاں پر گھاڑی لے کے آ سکتے اور یہاں سے گزر سکتے ہیں تو بچوں کے لئے بہت اچھا ہے یہاں پر واک کرنا بائسیکل وغیرہ کے ساتھ کھیلنا تو ماشاءاللہ سے زبردست ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا ان کامرز ضرور کیجئے گا اور مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو اس سے بھی اچھی بنے گی اور آپ کا میں گھر کا ان دکھاؤں گی تو پھر اس کے پاتھ ہم لوگ گھٹھے سیٹنگ کریں گے گھر کی اور انجوئی کریں گے اور آپ کا میں دکھاؤں گی کہ پہلے کا روم کیسا تھا پھر میں نے سیٹنگ کی تو کیسا بن گیا سو اس طرح ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہماری ہالوین کی ہوگی آج کل یہاں پر بہت زور و شور سے ہالوین کی شاپنگ ہو رہی ہے تو میں آپ کا ضرور دکھاؤں گی کہ یہ ایک ان کا ڈے ہے جس کو یہ انجوئے کرتے ہیں تو اس کو اس میں کیا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں کیا پہنتے ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ڈیٹیل بتانے والی ہوں جس فر فن کہ آپ کا پتہ چلے کہ دوسری کنٹریز میں کیا ہو رہے ہیں دوسرے کلچرز میں کیا ہو رہے ہیں ہمیں اپ ڈیٹ رہنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ صرف ہم لوگ نے اپنا ہی نہیں دھیان رکھنا ہم نے ساری دنیا کا پتہ رکھنا ہے تو یہ میں واپس اپنی گاڑی کی طرف آگئی جہاں میں نے پارکی ہے یہ دیکھیں یہ جو فن سیدھر کورنر میں لگی ہے یہ یہاں سے بھی انٹری ہے اس گھر کی تو یہ ہو گیا گھر آپ کا میں نے دکھا دی ہے I'm so excited so happy بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے for everything میں ہمیں بہت کچھ دی ہے اور ہم لوگوں کو بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے تو thank you for watching my videos and liking my videos انشاءاللہ پھر ہم جی اب میں آپ کو اپنا بریک فیسٹ دکھانے لگی ہوں تو یہ بلکل سمپل سا بریک فیسٹ ہے اور بہت ہی مزیدار آپ خود کو رویل ٹریٹ کیا کریں اس طرح مزے مزے سے کھایا کریں with a fun اپنے بچوں کو بھی اس طرح ٹریٹ کیا کریں جیسے آپ کینگ ہیں تو یہ میرے سیمپل بریک فیسٹ ایک ایک میری ایک اور بہت 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 مزیدار کیا میرا آج بریک فیسٹ کچھ اس طرح ہے کپ آف ٹی آف 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 کریسپی بید 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 نیرڈ آف آف اگ جو کہ دیفرن ویڈیٹیبلز اس میں ڈالی ہے اور اس فل آف ویڈیز اس سو یومی اور دیلیشیس آپ کو یقین نہیں آئے گا بہت ہی مزی گئے جو بھی سبزی آپ کے پاس ہے آپ اس میں ڈال کے بنا سکتے ہو تو اس کے بعد مزی سکھا اور انجوئی کرو تینک یو فر واشنگ